روح الابی ان صاحب قبلہ مدزل اللہ نورانی نے بہت اچھا پیغام آپ کو دیا ماشاءاللہ تقریر الحمدللہ سو فیصد کامیاب رہی آپ حضرات بہت مبارک بات کے مستحق ہیں پوری تقریر آپ نے سماعت کی آپ نے دیکھا دوران تقریر خطیب عظم ہندوستان حضرت علامہ سید عالم القادری صاحب قبلہ پوری شان خطابت کے ساتھ جنوگر ہوئے اور آپ ان کے چہرے کی زیارت کیجئے پورا مجمع نبی کو بکاریی محبت سے بولیے یا رسول اللہ اور زندہ Dhav quad tiet کے ساتھ اسی طریقے سے بولیے جس طریقے سے آپ حضرات نو بجہ بول رہے تھے ذرا پورا مجمع محبت سے حقا کے نام بز رجح انگر کے بولیے یا رسول اللہ حضرت بتا رہے تھے دینِ خدا سمجھ لیا قعبہ سمجھ لیا دینِ خدا سمجھ لیا قعبہ سمجھ لیا عشقِ نبی میں جانے کیا کیا سمجھ لیا اور تم سے قضا نہ ہوگی کبھی پھر کوئی نماز تم نے اگر حسین کا سجدہ سمجھ لیا لیجی ام بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ علم و فکر کے بادشاہ شہن شاہ خطابت خطیب اعظم ہندوستان استاد محترم حضرت اللہمہ مفتی محمد طیب صاحب قبلہ منظری کو آپ حضرات کے سماعتوں کے دسترخان پر رکھتا ہوں پورا مدمہ آنے والے خطیب کا استقبال کیجئے زندہ دنی کے ساتھ بولیے جو اب تک نہ بولا تھا وہ اب بولے ذرا مسکرہ کر کے بولیے آقا گرام پر نعرے تقویر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت علماء اہلِ سنت نعرے تقویر نعرے رسالت ممبرِ نور پر جلغہ بار علماءِ کرام بالخصوص حضرتِ علماء ڈاکٹر روح الامین صاحب قبلہ حضرت سید عالم القادر صاحب قبلہ و جملہ سامعین سامعات السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ العلی الکبر والصلاة والسلام علی سید البشر وعلا آلہی وآصحابه سرج الغرر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمين حضرات ابھی آپ نے بہتی پر مغز اور علمی خطاب سمات کیا تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں میری تقریر آپ بارہ سنتے رہتے ہیں اور میرے بعد ایک اور اندہ خطاب حضرات سید صاحب قبلہ کا آپ کو سماعت کرنا ہے ہمارا یہ جلسہ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کے نام پاک سے منصوب ہے بے شک بے شک یعنی اس جلسے کا نام سرکار دو عالم کانفرنس مہینہ ربیو ثانی ہے ربیو آخر اس سے پہلا مہینہ ربیو اول اس مہینے میں ہمارے آقا سرور کائنات دنیا میں تشریف لائے اور ربیو اول ہی میں سرکار دنیا سے تشریف لے کر گئے لیکن یہ جو مہینہ ہے اس مہینے کی سترہ تاریخ کو پیروں کے پیر میروں کے میر سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے تشریف لے کر گئے اس مہینے کی سترہ تاریخ کو راج مذہب یہی ہے کہ سترہ تاریخ کو سرکار غوث آزم کا وصال ہوا تو سرکار دو عالم سرور کائنات کے تعلق سے آپ نے آپ سنیں گے میں چاہتا ہوں کہ چند منٹ سرکار غوث آزم کے تعلق سے گفتگو ہو جائے اس لیے کہ یہ مہینہ سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منصوب ہے قررت الناظرہ کتاب کا نام ہے اس کے مسننف علماء یافعی رحمت اللہ تعالی علی ہے وہ فرماتے پر بھی سرکار غوث آزم گیار وی والے پیر کے نام سے مشہور ہیں توجہ سے سننیں میں زیادہ ہاتھ بھی نہیں اٹھواؤں گا زیادہ نارے بھی نہیں لگ بھاؤں گا جتنی دیر گفتگو کریں اس گفتگو کو توجہ سے آپ لوگ سن لی جئے قررت الناظرہ علمہ یافعی رحمت اللہ تعالی لے انشاد فرماتے ہیں کہ سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے سترہ تاریخ کو تشریف لے کر گئے لیکن سرکار غوث آدم سترہ تاریخ کے نام سے دنیا میں مشہور نہیں ہوئے بلکہ مشہور گیاروی شریف سے ہوئے آخر کو سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ حضور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کی نیاز کیا کرتے تھے ہر مہینے کی گیارہ تاریخ کو نیاز کیا کرتے تھے تو سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے نام سے ہر گیارہ ہر مہینے کی گیارہ تاریخ کو نیاز کرتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو شیخ عبدالقادر جلانی کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اے بیٹے تو ہمارے نام سے غریبوں کو کھلاتا ہے لوگوں میں نظر و نیاز کرتا ہے اب تو سترہ سے نہیں بلکہ گیاروی والے پیر کے نام سے ہی دنیا میں یاد کیا جائے عالی حضرت سرکار دیکھئے پاکستان کے کالیم دین وہ کہتے ہیں کہ میں نے عالی حضرت سرکار کو جانتے ہو نہیں عالی حضرت عالی حضرت وہ ہیں جن کا ہر سنی ہر سنی پر جن کا احسان ہے اگر غریب نواز نے اسلام پھیلایا ہے تو عالی حضرت نے اسلام بچایا ہے وہ ہیں عالی حضرت اور عالی حضرت نے کسی بھی موضوع پر جب کلم اٹھایا ہے تو اس موضوع پر ایسا لکھا ایسا لکھا کہ اگر صدیوں نہ لکھا جائے تو پھر لکھنے کی ضرورت نہیں اتنا لکھا عالی حضرت نے عالی حضرت نے نظم میں بھی لکھا عالی حضرت نے نصر میں بھی لکھا ایک کتاب سرکارِ عالی حضرت کی ہدائی کے مخشش شریف ہے جس میں عالی حضرت نے ناتوں منقبت اور حمدوں کو جمع کیا ہے ہدائی کے مخشش شریف پاکستان کے کالی میں دین وہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکارِ غوش آدم رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں میں نے درجنوں کتابیں پڑھی تقریباً ایک درجن کتابیں پڑھی ساری کتابیں پڑھنے کے بعد میں نے عالی حضرت کی ہدائی کے مخشش شریف کو پڑھا اور جب میں عالی حضرت کی ہدائی کے مخشش میں اس منقبت پر پہنچا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا یہ اسی اسی خاندان کا شہزادہ ہے آپ کے سامنے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اوچے اوچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا تو سرکارِ غوثِ آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلوے کا یہ عالم ہے کہ اولیاءِ کرام اپنی آنکھیں ملتے ہیں اور عالی حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منقبت کے آپ فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا میں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی دیکھیں شفی کہتے ہیں سفارشی کو کسے کہتے ہیں شفارشی سفارشی کو شفی آلہ حضرت عرض کرتے ہیں تیری سرکار میں توجہ ہے آپ حضرات کی مکمل تیری سرکار میں کیا بات تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی اور شفی کہتے ہیں سفارشی کو اور سفارشی وہ ہوتا ہے کہ جس کی سفارش کر رہا ہے اس سے بھی تعلق ہونا چاہیے سفارشی کا اور جس کے پاس سفارش کر رہا ہے اس سے بھی تعلق ہونا چاہیے دونوں طرف سے تعلق ہونا ضروری ہے تو عالی حضرت اپنا سفارشی سرکار کی بارگاہ میں کسے بنا رہے ہیں سرکار غوث عظم کو سفارشی بنا رہے ہیں اگر میں کسی کو اپنا سفارشی بناوں گا تو جسے سفارشی بنا رہا ہوں وہ مجھے بھی جانتا ہو اس سے میرا بھی ریلیشن ہو میرا بھی تعلق ہو اور جس کی بارگاہ میں سفارشی بنا رہا ہوں اس سے بھی تعلق ہونا چاہیے ایک وکیل کا چہری میں کا چہری میں سفارش کرتا ہے مجرم کی تو مجرم سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے اور جج سے بھی تعلق ہوتا ہے جج کی طرف سے اسے بولنے کی اجازت ہوتی تو دونوں جانت سے تعلق ہونے ضروری ہیں عالی حضرت سرکار غوث عظم کو اپنا سفارشی بنا رہے ہیں اور سنیے سفارشی کا تعلق دونوں طرف سے ہونا ضروری ہے عالی حضرت کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی دونوں طرف سے تعلق ہونا ضروری ہے جو میرا غوث ہے مجھ سے تو یہ تعلق ہے کہ وہ میرا غوث ہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلا بیٹا تیرا مجھ سے یہ تعلق ہے کہ وہ میرے غوث ہیں اور آپ سے یہ تعلق ہے کہ وہ آپ کے شہزادے ہیں نارے تکبیل نارے رسالت مسلکِ علا حضرت علماءِ اہلِ سنت سرطلما مفتی طیب صاحب قبلہ منذری سرزمینِ شاہ پر ڈسر زندہ بات زندہ بات اور حضرات قرآنِ پاک کی میں نے آیتِ کریمہ کی تلاوت کی یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اُسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا اے ایمان والو مدد طلب کرو نماز سے اور مدد طلب کرو صبر سے کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگو گے تو یہ شرک نہیں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب کی جائے تو آدمی مشرک ہو جائے ایسے بھی کچھ لوگ ہیں یعنی جو کچھ مانگنا ہے مدد طلب کرنا ہے تو صرف اللہ سے اگر غوثِ عظم سے کچھ مانگا تو مشرک ہو جاؤگے عالی حضرت سے کچھ مانگا تو مشرک ہو جاؤگے لیکن سنا ان کی نہیں سننا ہے بلکہ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو بتا کیا اللہ کے علاوہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو قرآن کہتا ہے اے ایمان والو مدد طلب کرو مدد مانگو سبر سے بھی اور مدد مانگو نماز سے بھی نماز سے مدد مانگنے کو قرآن کہتا ہے سبر سے مدد مانگنے کو قرآن کہتا ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک سوال کرتا ہوں آپ جو نمازیں پڑھتے ہو آپ جو عبادت کرتے ہو کیا اوئی بھی انسان مجمع میں یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے جو اشاق کی نماز پڑھی ہے یہ سو پرسینٹ اللہ کی بارگا میں قبول ہو گئی ہیں کہہ سکتا ہے نہیں کہہ سکتا کسی کو یقین نہیں کہ میری عبادت قبول ہو گئی ہاں رب کریم ہے امید سب لگائے ہوئے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے عبادت کو قبول فرم ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ واقعی یہ نماز قبول ہو چکی ہے عبادت قبول ہو چکی ہے تو جب رب تبارکہ وطالہ نے اس نماز سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا جس کے قبول ہونے کا یقین ہی نہیں یہ امید ہے سبر سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا قبول کرنے کا کیوں قبول ہونے کی امید ہے یقین نہیں ہے تو ہماری وہ عبادت ہے جن کے قبول ہونے کا یقین نہیں ہے صرف امید ہے جب ان سے مدد طلب کی جا سکتی ہے تو جو ہستیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہیں ان سے مدد طلب کرنا بدرج اولا جائے سرکار غوث عظام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکے سرکار غوث عظام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکے ہیں سرکار غریب نواز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکے ہیں عالی حضرت سرکار بارگاہ خدا میں قبول ہو چکے ہیں اور میں نہیں کہتا بلکہ یہ بھی قرآن کہتا ہے ان اللہذین آمنوا وعملوا صالحاتی سجعلوا لہم الرحمن ودہ بے شک وہ لوگ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو اللہ رب العزت انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے وہ رب کے محبوب ہو جاتے ہیں اور حدیث ہے حدیث اللہ رب العزت سرکار فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو فرشتوں میں اعلان کرا دیتا ہے جبرائیل سے کہتا ہے اے جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو سارے فرشتے اس سے محبت کریں مشرق و مغرب میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ سب اس سے محبت کریں تو حضرات محترم اللہ کے ولی رب کی بارگاہ میں قبول ہو چکے ہیں تو جب نمازوں سے مدد مانگنا چائز ہے سبر کے ذریعے مدد مانگنا چائز ہے تو اللہ کے ولیوں سے مدد مانگنا بھی مدد جے اولاد ہیں اور حضرات سرکار غوثِ عظم تو ولی نہیں بلکہ وہ تو ولیوں کے سردار ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے جب تک سرکار کی آمد سے پہلے سرکار کے آنے کا چرچہ یا سرکار کے آنے کی خوشخبریاں انبیاء اکرام اپنے اپنے زمانے میں دیتے رہے ہیں سرکار غوثِ عظم جو اسی نبی کے لادلے شہزادے ہیں وہ ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں ان کے آنے سے پہلے ہی اولیاء اکرام ان کے آنے کی خوشخبری دے رہے ہیں ان کے آنے سے پہلے ایک بزرگ ہیں سید تائفہ حضرت جنید بغدادی اور کون ہے جنید بغدادی عالی حضرت سرکار الملفوظ شریف کے اندر فرماتے ہیں یہ جنید بغدادی وہ بزرگ ہیں ایک دن سرکار غوثِ عظم کے ایک مرید حالتِ واقعہ میں حالتِ واقعہ کونسی حالت ہوں گا نیندی وادی والی حالت کبھی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں کبھی آنکھیں کھل جاتی ہیں اس حالت میں سرکارِ غوثِ آدم کے ایک مرید نے دیکھا کیا دیکھا کہ حضرتِ جنید بغدادی حضرتِ جنید بغدادی میں کسی اور کی نہیں کسی حضرت کی نہیں سنا رہا ہوں بلکہ عالی حضرت کی سنا رہا ہوں الملفوظ شریف میں عالی حضرت فرماتے ہیں سرکارِ غوثِ آدم کے مرید نے دیکھا کیا کہ حضرتِ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سہرہ میں ایک جنگل میں ایک تیلے پر اپنی کرسی ڈالے ہوئے ہیں کیا کرسی ڈالے ہوئے ہیں اور مخلوقِ خدا چاروں طرف بھیڑ لگائے ہوئے ہیں کس کے جنید بغدادی کے چاروں طرف مخلوقِ خدا بھیڑ لگائے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں کہ جنید بغدادی اس کرسی پر بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں جو لوگ چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں ان سے کہتے ہیں ہاتھی آرثر اس سطح کا لاؤ اپنی پرچی دے دو تاکہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو یہ ہیں جنید بغدادی ہاتھی آرشر اس سطح کا لاؤ اپنی پرچی لاؤ تاکہ رب کی بارگاہ میں پیش کر دو سارے لوگ اپنی ارزی دیتے ہیں سارے لوگ اپنی پرچیاں دیتے ہیں جنید بغدادی ان سب کی پہچیوں کو رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں مگر سرکار غوث عظم کے مرید کی جب باری آتی ہے اور اس سے کہتے ہیں ہاتھی آری دوں قصتہ کا لا اپنی پرچی دے دے لب کی بارگاہ میں پیش کر دوں تو اس مرید صادق کا جواب سنیے وہ مرید کہتا ہے جواب سنیے کیا میرے شیخ معذول ہو گئے ہیں کیا میرے شیخ یعنی عبدالقادر جلانی ریٹائر ہو گئے جو پرچی تمہیں دوں رہے میں جس کا مرید ہوں پرچی اسے دوں گا کیا میرے پیر کو ریٹائر کر دیا گیا کیا میرے پیر معذول ہو چکے ہیں تو جنید بغدادی کا جواب سنو جنید بغدادی کہتے ہیں نہ تو وہ معذول ہوئے ہیں اور نہ کبھی انہیں معذول کیا جائے گا نہ معذول ہوئے ہیں اور نہ معذول کیا جائے گا تو یہ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حالت وجد سے پہچان لیا حالت وجد سے پہچان لیا کہ پانچویں صدی حدوی کے آخیر میں ایک اللہ کا مقدس ولی اراق میں تشریف لائے گا اور وہ کھڑے ہو کر ننبر پر یہ اعلان کرے گا کہ میرا یہ قدم اللہ کے سارے ولیوں کی گردر پر ہے میرا یہ قدم اللہ کے سارے ولیوں کی گردر پر ہے اور حضرات ہم علی حضرت کو پڑھتے ہیں تو علی حضرت نے کسی موضوع کو تشنا نہیں چھوڑا ہے کوئی بھی موضوع ہو آپ علی حضرت کی کتابوں کو پڑھئے علم دین حاصل کیجئے علی حضرت سے پوچھا گیا حضور کیا غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے کیا غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے کیا غوث ہر زمانے میں ہوتا تو علی حضرت فرماتے ہیں غوث کے بغیر تو زمین و آسمان قائم ہی نہیں رہ سکتے غوث کے بغیر زمین و آسمان قائم ہی نہیں رہ سکتے ایک اور سوال وہی پر ملف الشریف علی حضرت سے ایک اور سوال ہوا علی حضرت سے پوچھا گیا حضور یہ بتائیے کیا غوث جب مراقبہ کرتا ہے تو کیا اس پر ساری دنیا مثل آئینہ منکشف ہو جاتی ہے جب مراقبہ کرتا ہے تو علی حضرت فرماتے ہیں نہیں نہیں اسے مراقبے کی ضرورت نہیں ہے بلا مراقبہ ہی اس کے سامنے ساری دنیا مثل آئینہ ہوتی ہے سبار اللہ سبار اللہ ساری دنیا مثل آئینہ ہوتی ہے اور آگے فرماتے ہیں سنو سنو اس زمانے میں یعنی اس دنیا میں سب سے پہلے غوث سب سے پہلے غوث ہمارے نبی ہوئے تھوڑی سی توجہ ہمارے نبی ہوئے اور ہر نبی کے ہر ولی کے یا ہر غوث کے دو وزیر ہوتے ہیں ہر غوث کے دو وزیر ہوتے ہیں سب سے پہلے غوث کون اورے بولیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی سب سے پہلے غوث اب آپ کہوگے سرکار کو کبھی غوث تو کہا نہیں جاتا سرکار کو کبھی غوث تو کہا نہیں جاتا کسی صحابی کو بھی غوث نہیں کہا جاتا سرکار کو کبھی ولی بھی نہیں کہا جاتا کسی صحابی کو ولی نہیں کہا جاتا تو سنیے ولی یہ چھوٹا درجہ ہے غوث یہ چھوٹا درجہ ہے اور نبی یا رسول یہ بڑا درجہ ہے جب نبی کہہ دیا یا رسول کہہ دیا تو اسی میں غوث بھی داخل ہے قطب بھی داخل ہے عبدال بھی داخل ہے اسی میں سب داخل ہیں ایسے ہی جب صحابی کہہ دیا تو صحابی سے کوئی ولی افضل ہوئی نہیں سکتا اس لیے کہ ولی عبادت سے بنت سکتا ہے لیکن صحابی مصطفیٰ کی زیارت سے بنتا ہے اور مصطفیٰ کی زیارت ہر عبادت سے افضل ہے مصطفیٰ کی زیارت ہر عبادت سے افضل ہے تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے غوث ہمارے نبی ہوئے سب سے پہلے غوث ہمارے نبی اور ہر زمانے کے غوث کا لقب عبداللہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے عبداللہ اور اس غوث کے دو وزیر ہوتے ہیں ایک بائیں جانب ایک دائیں جانب بائیں جانب کے وزیر کا لقب عبدالرب ہوتا ہے اور دائیں جانب کے وزیر کا لقب عبدالملک ہوتا ہے کیا ہوتا ہے عبدالملک سب سے پہلے غوث سرکار سرکار دنیا سے تشریف لے کر گئے تو غوث ابو بطر بنے پھر وزیر بائیں جانب کے حضرت عمر ہوئے دائیں جانب کے حضرت عثمان ہوئے یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا اور حضرت امام حسن عسکری تک چلا حضرت امام حسن عسکری تک اور سنیے دائیں نافذل ہیں کے بایاں اتنا بھی نہیں جانتے ہو ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر بتائیے دائیں نافذل ہیں لیکن یہ جو لوگ ادھر کھڑے ہیں وہ اندر آ جائیں یہ جتنے لوگ بھی کھڑے ہیں بیٹھ جائیں اور جو باہر راستے میں کھڑے ہوئے وہاں سے ہٹ جائیں یا تو اپنی گھر چلے جائیں یا پھر یہاں پر آ کر بیٹھ جائیں یہ ماں بہنیں جا رہی ہیں آفذرات وہاں پر کھڑے یہ جلسوں کی تحضیب نہیں ہے جلسوں سے ایک اچھا میسیج جانا چاہیے یہی پر آفذرات بدنظمی کریں گے تو یہ بہتر نہیں ہے راستہ کلیر کریں یا تو گھر چلے جائیں یا پنڈال میں آ کر بیٹھیں تو حضرات بائیں جانب دیکھئے داہینہ ہاتھ افضل ہوتا یا داہینی جانب کو فضیلت حاصل ہے داہینی جانب کو لیکن یہ سلطنتِ ولایت ہے کیا ہے سلطنتِ ولایت اور اس سلطنت میں بائیں کو داہینے پر فضیلت حاصل ہے اس سلطنت میں بائیں کو داہینے پر فضیلت حاصل ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق سلطنتِ ولایت کا تعلق قلب سے ہوتا ہے دل سے ہوتا ہے اور دل بائیں جانب ہوتا ہے اس لیے بائیں جانب کو داہینے جانب پر فضیلت حاصل ہے بے شک بے شک حضرات ہمارے باہر سے آئے ہوئے مہمان ان کی تقریر آپ حضرات کو سننا ہے میں تو بس شرکت کے لیے حاضر ہو گیا تھا اپنا نام اس بزم میں ذکر کرنے والوں میں کہ اگر یہ بزم اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو زاکرین میں میرا بھی نام درج ہو جائے آخر میں چند شیر ذکر کرنے کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں ہم قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں اگر اپنا محاسبہ کریں اپنا حساب لگائیں تو حقیقت یہ ہے کہ نیکیاں دھونے سے نہیں ملیں گی اور گناہ قدم قدم پر ملیں گے گناہ قدم قدم پر ملیں گے راستے میں بیٹھے ہیں تو کسی کی غیبت کسی کی چغلی چل رہے ہیں تو نظر ادھر ادھر جھوٹ بول رہے ہیں حرام رزق کھا رہے ہیں نہ جانے کون سا ایسا کون سا گناہ نہیں ہے جو ہمارے پاس نہ ہو ہم گناہوں میں ملوث ہیں گناہ کرتے رہتے ہیں کبھی اپنا محاسبہ بھی نہیں کرتے ہمارے گناہوں کو دیکھا جائے تو ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ ہمیں ایک وقت کا کھانا نہ ملے رب ہماری روزی روک لے لیکن وہ قریب ہیں ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود تین وقت کھانا بھی دے رہا ہے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نبازتا ہے اور اس پر سرکار بھی ہم پر کرم فرماتے ہیں لیکن حضرات محترم ایک شاعر نے کہا ہے کہ سوچئے اپنی خطا سوچئے اپنی خطا اور سوچتے رہ جائیے سوچئے اپنی خطا اور سوچتے رہ جائیے سوچئے ان کی عطا اور سوچتے رہ جائیے موم کے مانند موم کے مانند حجر آپ کے زیر قدم موم کے مانند حجر آپ کے زیر قدم سوچئے تلوہ ہے کیا اور سوچتے رہ جائیے سوچئے تلوہ ہے کیا اور سوچتے رہ جائیے ایک پیالہ دودھ ستر صحابہ نے پیا ایک پیالہ دودھ ستر صحابہ نے پیا سوچئے کیسے پیا اور سوچتے رہ جائیے سوچئے کیسے پیا اور سوچتے رہ جائیے